اسلام علیکم to all of you کاش اپریٹ کی جانب سے بہت امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں نامز کے الموس تمام میڈیکل کالجز کی جانب سے اپنا ایم بی پی ایس بی بی ایس فی سٹیچر اپڈیٹ کر دیا گیا ہے کرانکیر کے جو فی سٹیچر ہیں ان کو پبلش کر دیا گیا ہے آپ ڈیفرنٹ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کا فی سٹیچر سامنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آل دو بہت سارے کالجز کے فی سٹیچر میں جو ہے ان ایکسپیکٹڈ اضافہ کیا گیا ہے اور سٹیل آپ کو یہاں پر ابھی بھی بہت سارے پرائیویٹ میڈیکل کالجز جو ہے وہ تھرٹین فورٹین یعنی کہ تیرہ چودہ لاکھ کی رینج میں جو ہے وہ مل جائیں گے آپ ان کو پاکستان کے سب سے سستے پرائیویٹ میڈیکل کالجز بھی کہا سکتے ہیں باقی جو ادردن نامز پرائیویٹ کالجز ہیں ان کے والے سے تو آپ جائیں گے تو دیفنیلی وہاں پر ان کی سٹارٹنگ ہی جو ہے وہ آپ کی الموسٹ جو ہے وہ ایٹین نائنٹین لاکھ سے ہو رہی ہے میں تمام کالجز کا فی سٹیچر وان بے وان آپ سے شیئر کرتا ہوں اس سے پہلے کچھ امپورٹن چیزیں آپ کے لئے کلیر کر دوں دیکھیں اگر آپ پاکستان میں پرائیویٹ ایم بی بیس کے لئے جا رہے ہیں تو میں آپ کو پہلے بھی ریکمنٹ کرتا ہوں دوبارہ ریکمنٹ کروں گا کہ ہر حال میں جو ہے وہ نامز کے پرائیویٹ کالجز کو پرافر کریں اس کی ملٹیپل جزنز ہیں اس میں سے کی سب سے مین جزن ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہاں پر ہنٹر پرسنٹ بھی ہے وہ آپ کے میرٹ بیسٹ ایڈمیشن ہوتے ہیں آپ یہاں پر فننشلی دیکھیں تو آل تو ان کی جانب سے ایک سال فیصے کافی انکریز کی گئی ہے بٹ باقی پرائیویٹ کالجز کی نسبت ابھی بھی یہ کافی کام ہے اور اس طرح میں نے کہا کہ ابھی بھی تیرہ چالہ لاکھ کی رینج میں آپ کو یہاں پر پرائیویٹ کالجز مل جائیں گے تھارڈ یہاں پر کسی قسم کو ڈونیشن کا کنسیپٹ نہیں ہے پرائیویٹ ایم بی بی اس کے لئے اگر آپ نامز کے کالجز کو جا کے کسی بھی اور کالجز میں جاتے ہیں میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں تو وہاں پر اگر آپ کی ٹوینٹی لیکس پیس ہے اور آپ کا اگریگیٹ کام ہے تو وہ آپ سے ٹھرٹی لیکس بھی ہے وہ ڈونیشن کی ڈیمانڈ کریں گے مطلب آپ کا فسٹی آری پورا فیفٹی لیکس میں چلا جائے گا اگر نامز کی کیس میں آپ کے پیورلی میریٹ بیسٹ ایڈمیشن ہوں گے ڈونیشن کا کسی قسم کو کوئی کنسیپٹ نہیں ہوگا اس کے بعد یہ پاکستان آرمی کی جو ہے وہ آنرشپ میں ہوتے ہیں ڈریکلی یا انڈریکلی تو اس وجہ سے یہاں پر سیکیورٹی وغیرہ کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی کنسان نہیں ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ سٹیٹ آف آف آرٹ تمام سٹیلٹی وغیرہ ایچ ایڈ ایفریٹنگ آپ کے لئے اویلیب آلے میں یہ بھی یہاں پر کلے کرنا چاہوں گے یہ کوئی نامز کی جو ہے وہ سپانسر ویڈیو نہیں ہے بلکہ ایک چیز کا اگر مجھے ایڈیا ہے ایکسپیرینس ہے تو وہ چیز آپ کو صرف شیئر کرنے چاہیے آپ کو ایک اچھی ایڈوائز کرنے چاہیے اور فیسٹ ایک چلی کے ساتھ جاتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ کاشے فرائٹس پر نیا ہے تو یہاں پر کاشے فرائٹس کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹفکیشن آل کرنے اگر ہماری ایفرٹ اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے ایم بی بی ایس اپراد کے لئے آپ ہمارے افیشل ویڈس اپ نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ان تمام کنٹریز میں پی ایم ڈی سی پروڈ میڈیکل یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لئے ہم آپ کو کمپلیٹلی ایسسٹ کریں پہلے پہلے سٹارٹنگ کرتے ہیں سی ایم ایج ملتان کے والے سے دیکھیں یہاں پر اگر آپ ایم بی بی ایس کی ٹوٹل سیٹس کی بات کریں تو آپ کے پاس سیونٹی کے قریب سیٹس ہوتی ہیں آپ کا پورا ساؤت پنجاب جائے ان کے لئے ایک طرح سے سی ایم ایج ملتان جائے وہ ہارٹ ایک ہے ہر بچے کی وش ہوتی ہے کہ اس کا یہاں پر ایڈمیشن ہو جائے اس طرح سے یہاں پر میرٹ کافی ہائی ہوتا ہے یہاں پر جو لاسٹ ایر آپ کی فیسٹ تھی وہ آل موسٹ آپ کی جو ہے وہ تھرٹین لیکس کے اراؤنڈ تھی لیکن ابھی یہاں پر انہوں نے ایک ساتھ اس کو انکریز کر کے سیونٹین لیکس کر دیا ہے یہاں پر اگر ٹوٹل آپ کی فائیو یر کی ایم بی بی ایس کی فیسٹ کے والے سے بات کریں تو وہ آپ کے ایٹھے فائیو لیکس بن رہے ہیں اب اگر یہاں پر میڈی ایس کے والے سے بات کریں تو میڈی ایس کی فیسٹ جو ہے وہ سیم اتنی ہے جتنی آپ کی ایم بی بی ایس کی ہے لیکن کیونکہ فور ایئر کا پروگرام ہے تو ٹوٹل آپ کا یہاں پر سکسٹی ایٹ لیکس بن رہا ہے اس فیسٹ ایر میں آپ کا ہسٹل اور میس کے چارجز وہ انکلیوڈ نہیں ہے وہ جتنا آپ یٹیلائز کریں گے اس کے والے سے کچھ ڈیٹیل یہاں پر شیئر بھی کی گئی ہے اس کے کارڈنگ آپ کو پے کرنا ہوگا ایکس یہاں پر ہمارے پر سوائے میڈیکل کارلنج کا اپشن ہے جو کہ بیسکلی آپ کا واک اینڈ میں لوکیٹڈ ہے ان کی جو فرسٹ ایر کی آپ کی جو ہے وہ ٹوشن فیس ہے وہ آپ کی سیسٹین لیکس بن رہی ہے اگر آپ سارے ایکسپنسز انکلیوڈ کرنیں گے تو یہ آپ کا سیسٹین لیکس سیمٹی ٹو تھاؤزن بن جاتا ہے سیکنڈ ایر میں آپ سے سیسٹین لیکس سیسٹین تاؤزن سیسٹی لیکس فورت ایر میں آپ سے سیسٹین تاؤزن ایٹی فائی لیکس اور فیفت ایر میں آپ سے یہاں پر سیمٹی تھاؤزن جو ہے وہ چارج کیا جائے گا الموسٹ ہسٹل میس کو جو ہے وہ سکپ کر کے آپ کا ایٹی فائی لیکس یہاں پر بھی جو ہے وہ ایکسپنسز بن جاتے ہیں نیکس ہم ہائی ٹیک کے والے سے بات کرتے ہیں لاؤسٹ ایر ان کی فیس الموسٹ فپٹین لیکس تھی فرسٹ ایر کے لیے ابھی انہوں نے یہاں پر انکریز کر کے فپٹین تھاؤزن تھاٹی پائی لیکس کر دیا ہے ٹوٹل ایم بی بیس آپ کا یہاں سے الموسٹ ایٹ سیون پنٹ فائی لیکس میں جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے اس میں ہسٹل میس آپ نے اگن جو ہے وہ ایڈ کر دینا ہے نیکسٹ یہاں پر ہم سیمٹی کراچی کے والے سے بات کر لیتے ہیں ملیرکین یہاں پر جو ہے فسٹل کے آپ کی جو فیس ہے وہ آپ کی الموسٹ ففٹین لیکس بن رہی ہے باقی یہ اس کی آپ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو ایڈ کریں گے تو یہ ٹوٹل آپ کی یہاں پر سیونٹی ایٹھ لیکس جو ہے وہ ایم بی بیس کی فیس بن جائے گی فائی لیکس کے لیے اب بات کر لیتے ہیں سیمج بھاولپور کے والے سے دیکھیں سیمج بھاولپور جو ہے لانسٹ یر تک تو پاکستان کا جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پر سب سے سستہ پرائیویٹ میڈیکل کارلی تھا پاکستان میں جتنے بھی پرائیویٹ میڈیکل کارلیز ہیں ان میں دوسرے نمبر پر آ رہا ہے اس کی جو فسٹر کی فیس ہے وہ آپ کی 30 لیکس 30,000 بن رہی ہے آن ورڈ یہ آپ سے پڑھ رہی ہے جو ہے وہ 30 لیکس جو ہے وہ چارج کر رہے ہیں اس کو اگر آپ ٹوٹل ایڈ کریں گے تو یہاں سے آپ کا جو ایم بی بی ایس ہے وہ آپ کا 65 لیکس میں کمپلیٹ ہو رہا ہے اس ہسٹر میس چارجز آپ نے ایڈ کرنا ہے تو چونکہ یہاں پر فیس سٹر کافی کام ہے اور سیٹیں جو ہیں وہ آپ کی جو ہے وہ میڈیکل کارلیٹ وغیرہ کو نکال کے پیچھے اوپن میڈیکل کے لیے جو ہے وہ 70 کے قریب بھی رہ جاتی ہیں تو یہاں پر دونوں چیزیں فیس بھی کام ہے اور نمبر آف سیٹس بھی کام ہے تو ان دونوں چیزوں کی وجہ سے اس کا میڈیکل کافی زیادہ ہائے ہوتا ہے سم ٹائم جو ہے وہ سیمج لاہور کے جو میرٹ ہے اس کو بھی کراس کر رہتا ہے میرٹ کے والے سے یا ٹوٹل سیٹس کے والے سے ہمیں کلیٹر ویڈیو بنائیں گے اس میں یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اب فیضائیہ میڈیکل کاللیج اسلام آباد کے والے سے بات کریں تو یہاں پر جو ان کی فیس کی فیس ہے وہ آپ کے 16 لیکس 60 تاوزنڈ ہے ٹوٹل ایم بی بی ایس آپ کا 91 لیکس میں جو ہے یہاں سے کمپلیٹ ہو رہا ہے لازکر ان کا الموسٹ پہ فیس سے چپ تھا وہ 70 لیکس کے قریب تھا لیکن اب ایک ساتھ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 21 لیکس کی یہاں پر ایڈیشن کر دیا ہے اور اگر آپ نے یہاں سے ایم بی بی ایس کرنا ہے تو 5 ویر کے لیے آپ کے پاس منیمام 91 لیکس ہونا مست ہے اب ایر فورس کے دوسرے میڈیکل کالج یعنی فضائیہ روت پی ایف اییو میڈیکل کالج کراچی کے والے سے بات کریں یہاں پر آپ کی جو فیس کی ٹوٹل فیس ہے وہ آپ کی 14 لیکس 80 تاوزنڈ بند رہی ہے اگر آپ ٹوٹل ایم بی ایس کی بات کریں ان ساتھ کو ایڈ کریں تو آپ کا ایم بی ایس جو ہے وہ یہاں سے almost 77 لیکس میں جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے ایر فورس کے بعد نیوی کی باتی ہے بیلیا میڈیکل کالج کے والے سے بات کریں تو ان کی یہاں پر جو آپ کی فسٹیر کی ٹوٹل فیس ہے وہ آپ کی 60 لیکس 82 تاوزنڈ بند رہی ہے ٹوٹل اگر آپ 5 ویر کی فیس ایڈ کریں گے تو almost یہاں پر ایم بی بی ایس کیا ہے وہ آپ کا 90 لیکس میں جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا یعنی کہ بیلیا میڈیکل کالج سے ایم بی بی ایس کے لیے آپ کے پاس 90 لاکھ رپے ہونا مست ہے اب آجاتے ہیں فاؤنڈیشن یونیورسٹی کے والے سے فاؤنڈیشن یونیورسٹی جو کہ فوجی فاؤنڈیشن کے انڈر جو ہے وہ ورک کرتی ہے نامز ایفلییٹڈ میڈیکل کالج آپ اس کو یہاں پر کہہ سکتے ہیں ان کی جو آپ کی فسٹیر کی ایم بی بی ایس کی فیس ہے وہ آپ کی 15 لیکس 50 تاوزنڈ بند رہی ہے لیکن یاد رکھیں اس میں انہوں نے جو ہے وہ ہر سال انکریز کرنا ہے تو جہاں پر بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ٹوٹل فیس سرک چلیں انہوں نے یہاں پر منشن نہیں کیا جہاں پر فسٹیر کی فیس بتا دیا ہے 15 لیکس 50 تاوزنڈ ٹوٹل ایم بی بی ایس جو ہے وہ یہاں سے آپ کا جو ہے 94 لیکس میں کمپلیٹ ہو رہا ہے پی بی ایس جو ہے اس کے لیے آپ کے پاس 71 لیکس یا 72 لیکس آپ کہہ لیں کہ یہاں پر ہونا مست ہے کچھ یہاں پر جو ہے وہ ایڈیشنا چارتز آ جاتا ہے جیس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں 56 تاوزنڈ یہ بھی آپ کے پاس ہونا مست ہے یہاں پر ہسٹل اور میس چارتز کے والے سے بات کریں فورڈیشن یونیورسٹی کے ہسٹل اور میس کے والے سے ہمیں کلیر کرتے ہیں یہاں پر انہوں نے چارتز منشن کیا ہوا ہے اگر آپ جو ہے وہ ٹوینز میں لیتے ہیں سنگل میں لیتے ہیں تو اس کے کتنے چارتز ہوں گے لیکن اس کی یہ ہے کہ یہ اسلام آبار میں لوکیٹڈ ہے پر ہسٹل اور میس جو ہے وہ اس وجہ سے اتنا ایکسپنسیو ہے اب ہمارے تین کاریج پینڈنگ ہیں بسکل سی ایم ایج لاہور سی ایم ایج آپ کا کوئٹا اور اس کے بعد جو ہے وہ سی ایم ایج کھاریاں ان کی جانب سے ابھی تک فیصلی جہر اپ ڈیٹ نہیں کیے گئے لازکر کے فیصلی جہر کے والے سے بات کریں سی ایم ایج لاہور کا جو ہے وہ آلموسٹ آپ کا ٹین ملین ہے لیکن یہ اب یہاں پر انکریز ہو کے ٹونٹی لیکس تک فنسٹیئر کے لیے جائے گا اور اس کے کارڈنگ نیسٹیئر کے جو بھی ایکسپیکٹڈ ہے آپ ایڈیا لے سکتے ہیں کہ آلموسٹ وہ آپ کا ٹویلپ سے ٹھرٹین ملین جو ہے یہاں پر ٹوٹل ایم بی بیس کے ایکسپنسز ہوں گے سی ایم ایج کوئٹا کا بھی فیصلی جہر اپ ڈیٹ نہیں ہے لانسٹیئر کے کارڈنگ تو یہ پاکستان کا سب سے سہستہ پرائیویٹ میڈیکل کا لی تھا آلموسٹ نائن لیکس فیفٹی ایر تھامنڈ جہاں وہ آپ کی فیصلیئر کی فیصلی تھی اور ٹوٹل آپ کا جو ایم بی بی ایس ہے وہ فورٹی فائی لیکس میں جہاں وہ کمپلیٹ ہو رہا تھا سیٹیں جو ہیں وہ اوپن میریٹ کے لیے کام ہے آلموسٹ ففتین سیٹس تھی ہے وہ اوپن میریٹ کے لیے باقی بلوچستان کے لیے سیٹس ریزارو ہیں بٹ اس سال ابھی جب ان کا فیصلیئر اپ ڈیٹ ہو کے آئے گا اس کو آلموسٹ یہاں پر آپ ففٹی لیکس پلاس میں ہی پائیں گے سی ایم ایٹ کھاریاں کا جو آپ کا لانسٹیئر کا فیصلیئر تھا وہ آلموسٹ یہاں پر جو ہے وہ فورٹی لیکس پاس تھیئر کے لیے تھا ٹوٹل سیوٹی ٹو لیکس میں آپ کا ایم بی بیس ہو رہا تھا اور بچوں کے لیے تو مطلب فیصلیئر کام ہے اور دوسری اس کی لوکیشن کے وجہ سے یہ اتنا اٹریکٹیف تھا کہ جیدن ان کے پاس نمبر آف سیڈ تھی اس سے زیادہ یہاں پر بچوں نے فیصلیئر سببیٹ کر دیتے ہیں باقیادہ کالیج نے نوٹفکیشن ایشو کر کے بچوں کو کہا تھا کہ ہم نے آپ کی فیصلیئر ریفانڈ کرنی ہے ہم ایکسپیکٹی نہیں کر رہے تھے کہ بچوں کی جانب سے اتنا زیادہ رسپونس آئے گا ہمارے پاس فیصل زیادہ سببیٹ ہو گئے ہیں لہذا آپ بہت سارے بچوں کو فیصلیئر ریفانڈ کر رہے ہیں تو آپ میریٹ کا یا باقی چیزوں کا وہاں پہ ایڈیا لے سکتے ہیں بیسی ٹیشو یہ آتا ہے کہ بہت ساری وہاں پہ کیٹیگریز آ جاتی ہیں آپ نے میڈیکل کائیڈٹ کو یہ دینا ہے پینگ کائیڈٹ کو یہ دینا ہے ٹوٹل سیٹس وان فورٹی وان ففٹی کے قریب قریب ہوتی ہیں لیکن ان چیزوں کی وجہ سے نمبر آف سیٹس بہت زیادہ کم ہو جاتی ہیں ان کا پریویٹ فیسٹیچر آنے کے بعد ہر موسٹ یہ بھی یہاں پر جا ہے وہ ایٹی فائیو لیکس سے قریب قریب کہیں پہ فاعل کر رہا ہوگا تو یہ تھا نامز کے تمام پریویٹ میڈیکل کائیڈز کے حوالے سے افیشل فیسٹیچر جن کے اویلیبال دے وہ تمام آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں باقی جیسے جائیں گے ہم آپ اپ ڈیٹ کر دیں گے پینک ایڈٹ کے حوالے سے ایک پراپر پوسٹ آپ کو ہمارے افیشل پیج پہ مل جائے گی وہاں پہ آپ سارے ڈیٹیل اس کی چیک کر سکیں گے نیکس ویڈیو میں جو ہے وہ ہم نامز کے پریویٹ کائیڈز کی ٹوٹال نمبر آف سیٹس اور لاسٹر کے کلوزنگ میرٹس کے حوالے سے بات کریں گے ابھی تک اگر آپ کے مائنڈ میں کوئیسٹین ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو لازمی لائک کریں کاشف رائٹ کو سبسکرائب کریں ایم بی بی ایس ایبراڈ کے لیے آپ ہمارے افیشل ویٹس اپ نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں یا پاکستان کے پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن کے لیے ادھر دن نامز آپ ہماری کنسلٹنسی سرفسز بھی جو ہے اویل کر سکتے ہیں تھانکیو ویڈیو مچ فر واشنگ